بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ اس قبدان کی تبدیدی کے حوالے سے کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نیا پندورا بکس بھی کھول گیا ہے کہ بابر آزم کو ہٹانے کے لیے بقیدہ ایک جو ہے وہ سادش کی گئی لابنگ کی گئی اور ٹیم کے اندر جو تھی ایک گروپنگ جو تھی وہ موجود تھی اس ساری صورت دیال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہے سپورٹس کے تذیعہ کار ہیں رپورٹر ہیں افضل جبیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا میں نے انٹرو تو دے دیا لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی گروپنگ ہوئی ہے یا کوئی لابنگ کی گئی ہے شاہین افریدی کو لانے کے لیے اور اس کے لیے وہ جو دوسرا ایک ٹیسٹ کپتان آپ نے بنا دیا ہے اس کو لاشان مسعود اس کو لانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں صدیق صاحب بابا رازم کو ایک نمبر ارسل چاک پاکستان کے کے ٹیم کے تمام پرمیز کا جو ہے کتان میں رہ گیا تھا اور پوری اتھارٹیز اور پاورز کے تاتھ انہوں نے تین کو لیڈ بھی کیا اور انڈویجیل اگر ان کی پرپومنس دیکھیں تو جدرے بھی پاکستان کی پرپومنس دیکھیں تو اس میں پاکستان کی پرپومنس نہیں رہی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے گئی اگر آپ یہ دیکھیں اسیت آپ میں ابھی ویڈ کپ تک نے رہوا اس میں جو پرپومنس دیکھیں جو پاکستان کی پرپومنس نہیں کرنے کے لیے نہیں کالیفائی دیکھیں اس میں پرپومنس دیکھیں گے اور پاکستان کی پرپومنس دیکھیں تو اس میں بہت سارے سوالات روی ہیں اور اتھاری تھی کہ آیا ایک لیڈرشپ میں کوئی کمی کا فوقتان ہے یا کوئی پلیز کے جانب سے کوئی پلیز کی جانب سے برپی کی جاری تھی جب یہی رات ہاں کے سانداز پر بابر جو پرکستان شراؤ پرے دے تھے اور اپنے ایرگز جو ایک مقبوظ جون پر دوسروں کا ٹولا تھا ان کو مسلسل وہ اپنے میچنز کلائی جا رہے تھے اور جو باہر بہتے راؤن پر پلیس تھے انہیں وہ اپورچونٹیز نہیں دے رہے تھے تو بہت سارے سوالات جنم لیتے رہے اور اگر پاکستان کے ٹیم ورڈ کپ کے سامی پانل میں پہنچ جاتی تو یقینی تو ہم سوالات اسی کے اندر دفن ہو جاتے کیونکہ پاکستان کے ٹیم ورڈ کپ پر سامی پانل کے لیے کالیفائی کا جدہ لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ورڈ کپ پر جو پر فارمس ہوئی ہے خاص طور پر ہمارے جو فارس بولر سے جنہیں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے خطرنات جو پاکستان کے پاس ہے تو انتہائی بولر کی جانب سے مایوس کل پر فارمس نہیں چاہے وہ شاہین افریدی ہو جنہیں اب ونڈے یا ٹی ٹوانڈی کا جبتان منا دیا گیا ہے چاہے وہ حادث رووف ہو حسن علی ہو تو اب اور آج جو پرفارمس ہیں وہ یقینی طور پر پاکستان کے اچھا آپ چونکہ جو ہے وہ آپ ان کی اندر کی خبریں بھی کرکٹ بوڑ کی بجے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا ایک خبر چلی ہے اس کی آپ تصدیق یا تردید کریں کہ ایشیا کپ کے دوران بھی شاہین افریدی کی جو بولنگ تھی وہ اچھی نہیں تھی مار پڑ رہی تھی تو بامر آزم نے ایک میچ کے دوران جو ہے وہ ان کو جا کر اچھی خاصی ڈریسنگ روم میں سنائی جس کے بعد پھر شاہین افریدی نے بقیدہ طور پر چند اور پلیئرز کو ساتھ ملا کر ان کے خلاف لابنگ جو ہے وہ شروع کر دی اور ورڈ کپ کے اندر شاہین افریدی نے جان پھوچ کر پوری سپیڈ سے بالنگ ہی نہیں کرائی ان کی جو سپیڈ تھی وہ جو ایک سو کبھی پینتانی سے ایک سو چالی سے اوپر جاتی تھی وہ ایک سو پینتی سے ایک سو سینتی تک رہی آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں آج دیکھیں صدیق صاحب تیم میں جب بکیو ٹیم میچ ہاتی ہے تو ڈریسنگ روم ہو یا میٹنگ ہو تو اس میں تو سوال جواب ہوتا ہے ایک آنٹی بیلیٹی تو ہوتی کہ آپ نے اچھی پر فارمچ کیوں نہیں کی ہی آپ سے جو ٹیم ایکسپیکٹ کرے تھی وہ آپ نے ڈلیور نہیں کیا تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہے ٹیم ایٹرز کا یہ کیسہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ایشیا کپ سے لے کے وائل کپ کے سپر تک یقینی طور پر ایک پلاننگ تو کی جاتی رہی ہے کہ کچی طرح سے آپ کو بابر آدم کو ٹیم سے آؤٹ کیا جائے جو ٹیم کی قیادت کہہ رہے ہیں اس سے آؤٹ کیا جائے تو اس میں شہری بات ہے ہر کسی کو بابر چاہی ہوتی ہے اکدار کی جب جنگ کی باری آئے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کس پلیئر کا ساتھ ہے یقینی طور پر شاہین افریدی جن کا کارہ اس وقت پوری گردش میں ہے اور آپ دیکھیں پہلے لاہور کلندر کو ان کو کپٹان منایا گیا لاہور کلندر پاکستان سوپرلک جی دیا تو اس کے بعد لابنگ اس کے لئے کھپی وقت سے کوشش کہہ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے شاہین افریدی کو قومی ٹیم کا کپٹان منا دیا جائے تو اس حالات میں آپ آگے دیکھیں کہ ابھی پاکستان کے ٹیم میں صرف اسٹیلیا جانا ہے ٹیسٹ میچ کی شریز کے لئے وہاں پہ ایک ایک پلیئر کو تیم کا کپٹان منا دیا گیا سینئر پلیئر کی مجھوٹی میں جو برینگل احمد میں انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا اس کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا لیکن اس کو اچانے سے شاہر مشروض کو ٹیم کا کپٹان منا دیا گیا پاکستان کے جرپورٹ کی منجمنٹ کمیٹی نے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ سینئر پلیئر ہے آیا کہ بابر آزم جو ہے وہ اسٹیلیا کے لئے دستیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آیا محمد ازوان سینئر پلیئر ہے وہ اسٹیلیا کے لئے دستیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ جب وائل کپ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈ سپ تصویر وہ ایک لیک کی گئی ہے جو کمیونکیشن کی گئی تھی بابر آزم کے ساتھ وہ لیک کی گئی ہے اس پر بھی میرے سرائے میں جو بتا رہے ہیں کہ بابر آزم جو ہے ان جو تصویر لیگ کرنے والا برشت ہے اس پر لیگل ایکشن لینے کا بھی اور کریں اور یہ ابھی مشاروہ جا رہی ہے اگر وہ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں اگر وہ کورس میں لے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیٹمک ہوگا پاکستان کے سرپورٹ کے لئے کہ وہ کون سی شخصیت تھی آیا وہ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کے سب رات تھے یا پھر آپسان کے سرپورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیشت تھے یا وہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے آپ پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو عزقہ آشرف ہیں یا کرکر بورڈ ہے کیا وہ خود بھی چاہتا تھا کہ بابر کو جو ہے وہ کپتانی سے ہٹایا جائے کیونکہ جتنی انہوں نے جلد بازی کی اور یہ ایک حیران کنڈ ڈیسیجن آ گیا کہ دورانے ٹورنمیٹری جناب آپ کا چیف سیلیکٹر ریزائن کر دیتا ہے اور پھر عزقہ آشرف صاحب یہ جو آپ نے بات کی وارس ایپ لیک ہونے والی یہ ایک اپیسوڈ سامنے آتا ہے تو وہ جو آپ نے کہا کہ یہ لابنگ اور پلاننگ کی جاتی کی جا رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ پہلے سے سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اچھے برکل ایسی آلات اور واقعات ہمیں یہی دکھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ چاہتی تھی کیونکہ جب سے گرگر بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹ کی ساتھ رہے تھے وہ کچھ بڑے دیسیار لینا چاہے تھے وہ جو پاکسا کے ساتھ تیم کی جو منجمنٹ کمیٹ تیم کی اس کو چینج کرنا چاہے تھے پوچنگ ستاف میں تطریب لینا چاہے تھے تیم کی سلیکشن کے طریقہ کارے میں تطریب لینا چاہے تھے لیکن بیک تو بیک اسیہ کب بھی تھا ویل کب بھی تھا تو وہ فوری طور پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے اور ریجیسٹر کی پرفارمنس رہی ہے بابر آزم کی قیادت میں تو وہ ان کو یہ موقع ملنا کہ وہ باتشیت کریں بابر آزم کو انہوں نے بلایا تھا باتشیت کی جو دی آفر بھی کی تھی کہ وہ صرف جو ریڈ بول کے کرتا ہے یعنی کہ ٹیسٹ میں سے جو اگلے مہینے سب شروع ہو رہا ہے اس لیے پر باکستان کی ٹیسٹری شروع ہو رہی ہے اس لیے پر باکستان ٹیم بھی لید کریں اس لیے پر کٹانیوں کو بتا رہنا سکتے ہیں لیکن چونکہ بابر آزم آپ کو بتا ہے یہ سیلیویٹی ہے ایک بڑے پلیئر ہے انہیں کہا آپ ایک کام کریں کہ آپ تینوں کے تینوں جو ہے سیلیوٹانی ہیں اور مجھے لے لیں مجھے ریلیکس کرنے کا موقع ملے اب میں آپ کوئی بار بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں رکھتا کہ بابر آزم جو ہے اپنے آپ کو اس لیے خلاف سریز میں کیونکہ جو ان کے ساتھ تلوک کیا گیا ہے جو ان کے خلاف سوشل میڈیا میں اس طرقے سے ان کے خلاف سمپین جلائے گیا اور کچھ میڈیا گروپس بھی اس میں بہت ایکشن میں دکھائی دیا اور بار بار وہ بابر آزم کو جو کہہ رہے تھے کہ اس کی کپتانی کی فکانت کے نہیں تو وہ اپنے ایک مقصد میں کامیاب رہیں آپ دیکھ رہے ہی ہوگا کہ جب اگلے مہینے جب اس لیے خلاف سریز شروع ہوتی ہے تو شان مسعود کی قیادت میں کون سے تیم کو سلیکٹ اچھا یہی پہ میں یہی پہ آپ کو روکوں گا یہاں پہ یہ میں آخری سوال کیوں کروں گا آپ سے وہ یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں میں ان کا ایک ریکارڈ دیکھ رہا تھا کہ جو شان مسعود ہیں پچھلے جو گیارہ بارہ میچز ان دوں نے کھیلے ہیں سر لنکا کے خلاف اسٹریلیا نیوزلینڈ کے خلاف کسی ایک میچ میں بھی ان کی ففٹی نہیں ہے تو اگر یہ پرچی سسٹم سیدھی سی بات ہے کیونکہ یہ آخری سوال ہے تو اس وقت سے دوسرے سوال کا بھی ساتھ آؤ جواب ہے کیا یہ پرچی سسٹم چلے گا یا پھر کرکٹ ٹیم آپ کی جو ہے محتیت رہ سکے گی دوسرا سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے پہ شاید افریدی جو ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید افریدی نے ٹی ٹوینٹی کا یا گھنڈے کا کپتان بنوانے کے لیے شاہین افریدی کو بہت زیادہ لابنگ کی اور وہ ایک میڈیا آؤس پہ بیٹھ کے اوپر اس کے بارے میں مسلسل باتیں بھی کرتے رہے اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں صرف ایک میڈیا آؤس میں صدیق صاحب تین میڈیا آؤس سے بابا رازم صلح پر زیادہ کمپین کی جاتی رہی اور انہیں ایک نقام کپتان جو ہے صاحب کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے جتنے بھی اجسار کی کلیگ سے وہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں داری بات ہے کہ جب پچھے کپتان جو پورٹ اوپشن دیکھنا ہے تو ان کے پاس توائے شاہین افریدی کے علاوہ پر دوسرا اوپشن نہیں آرہا تھا کیونکہ اس نام ہیا جارہا تھا کہ محمد ازبان اس وقت بہترین سوٹیبل کانڈیٹ ہے ونڈے کے ٹیم کے لیے اور ٹیٹر کے ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے لیکن چونکہ ان کی کوئی لابنگ نہیں ہے وہ اللہ اللہ صرف کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں اور ایک انتہائی شریف اور مقرد انتہان ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور اپنی ذات کے لیے وہ ہمیشہ ان کی کوشش نہیں کے ٹیم کے لیے کلے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک دار کی جنگ ہے ہر ایک لابنگ ہوتی ہے اب آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ شاہین افیدی ہیں شاہین جو شاہل مسود ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو آنے والے کیونکہ سیلی کے خلاف کریز ہے پھر پاکستان نے جانا ہے تو ان تمام دو سیریز میں پاکستان کے لیے کتنا سپیٹ بیکز کو کریں گے کامیاب رہیں گے لیکن شاہل مسود کی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹاپ ویر اپ ریٹ کے رشتے دار ہیں تو جب تک پچیس ستا پاکستان کی کرکٹ ساتھ چلتا دے گا سپارش اور دیگر معاملات میں چلتی رہیں گے تو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ایٹھے ایراد جو ہیں ہمیں دکھتے ہوئے دکھائی دیں نہیں تو وہ تو وہ تو آپ نے کہا رشتے دار ہے تو وہ شاہین افریدی بھی تو رشتے دار ہے نا شاہد افریدی کا رشتے دار نہیں ہے وہ تو دماد ہے کیا خاص رشتے داری ہے تو دکھ میں تو کھا رہے ہیں شاہید افرید صاحب آپ کو بتا ہوگا کہ ملاکاتے ہیں لگرانزی آزم سے بھی ملاکاتے ہیں جی وہ روزمی ڈی بھی گئے آپ بارا بھی ہوئی ان کا چکر لگا وہاں سے کس بھی بسوک ساتھ کھلتے رہے گھمتے پھٹے رہے تو احساب تو تو ہے شاہید افریدی ہے اس میں کوئی شخص نہیں کوئی انکار نہیں کلیوریٹی بھی ہیں باتشیط بھی ہوگی تو غیری بات ہے جہاں سے پاور پوری ڈور سے جہاں سے موسیقی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کھل کر ساری باتیں جو ہے وہ بتا دی ہیں اور کہ یہ ایک لابنگ تھی بابر آزم کو نکالنے کی اور اب بابر آزم کا دورہ اسٹریلیا میں جانا ہمیں مشکل دکھائی دے رہا ہے وہ اور وہ ایک بڑی خبر یہ بھی دے گئے ہیں کہ بابر آزم اپنے جو ورسائب میسجز ہیں اس کو لیک کرنے کے خلاف عدالت جانے پر غور کر رہے ہیں اپنے خیال رکھیں با شکریہ